بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمسلین سیدنا و مولانا محمدین و علیہ وآلہ وآساری اجمعین میرے باجب الائترام بزرگان ملت برادران اسلام حضرت اللہ مولانا مفتی ایوب صاحب مددز اللہ العالی میری بہن اور بچوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نهایت اختصار کے ساتھ میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمیں اہلِ بیعت کا ذکر کرنا کیوں ضروری ہے بہت سارے مسلمان اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ لوگوں کی تعریف ہو وہ کہتے ہیں بس اللہ کی تعریف کرو باقی کسی کی تعریف نہ تو صرف اللہ کی تعریف ہو نہیں جائی الحمدللہ رب العالمین ساری تعریف ہے اللہ دبارک و تعالیٰ کے لئے حضرات محترم اس بات کو اللہ سے زیادہ کوئی نہیں سمجھتا کہ تعریف کس کی ہونی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف سب سے زیادہ ہے عزتلللہ جمعیہ اللہ تعالیٰ کے لئے ساری عزتیں اس کے لئے اللہ کے لئے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہی یہ چاہتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سمد ہے بے نیاز ہے وہ اپنی مخلوق میں سے اپنی مخلوق میں سے جن کو وہ خود قیدہ کرتا ہے بناتا ہے تخلیق کرتا ہے ان میں سے کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ ان کی خود تعریف کرتا ہے تو جن کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے ہمیں بھی ان کی تعریف کرنی پڑے گی نہیں کروگے تو شیطان بنائے جاؤ یاد رکھو یہ شیطانی توحید ہے یہ اسلامی توحید نہیں ہے یہ مسلمانوں کی توحید ہی نہیں ہے جس کو آج توحید کے نام دے دیا گیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید سکھائی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کوئی شریک نہیں ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی تعریف کرے اس کی تعریف کرنے میں اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں سنا اس پر عمل نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَاسْتَقْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ تُجھے کفر کا فتوہ میں دیتا ہوں اللہ کے شیطان کافر اس لئے نہیں قرار دیا گیا کہ اس نے اللہ کی توحید ماننے سے انتہار کیا تھا شیطان کافر اس لئے نہیں قرار دیا گیا کہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تھا شیطان کافر اس لیے نہیں قرار دیا گیا کہ وہ دہریہ ہو گیا تھا ملد ہو گیا تھا ایتھیس بن گیا تھا شیطان اس لیے کافر نہیں ہوا کہ اس نے فیرون کی طرح سے دعویٰ کیا کہ میں سب سے بڑا خدا ہوں اس نے بھی یہ بھی نہیں کیا شیطان کافر اس لیے ہوا کہ اس نے اللہ کے رسول کا احترام اور اکرام نہیں کیا تو ہم جس مسلمان اسلام جو ہم سمجھنا شروع کر دیا ہے وہ اسلام ہے ہی نہیں ہی نہیں اسلام لامہ صاحب نے فضائل بہن کی ہے میں آپ سے کہوں گا کہ اہلِ بیعت کی تاریف ہم کر رہے ہیں اہلِ بیعت کے ساتھ تاریف کس کی کی جائے گی جس کے آپ احترام کریں گے جس سے دشمنی ہوگی اس کی تو تاریف دنی کریں گے کیوں جی جس کے ساتھ دشمنی ہوگی اس کی تاریف پہنگ کرے گا اگر اس کی اچھائی میں ہوگی تو انسان تو اللہ معاف کرے اس کی براہییں کرتا ہے تو جس کی باتیں آپ ماننے کو تیار ہوں گے جن کی جو اچھے آپ کو لگیں گے انہی کی تاریف کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول علیہ السلام کی اہلِ بیعت کی تاریف کرنا مدھت کرنا ان کے بارے میں ان کے مسائل کو ڈسکس کرنا ان کے فضائل کو بیان کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے وہ کس طرح سے چاہتا ہے بس ٹائم نہیں ہے میں بہت اختصار کے ساتھ بتاؤں گا لیکن بڑی توجہ سے سنیے گا میری بات اگر یہ مسئلہ حال ہو جائے گا الحمدلہ یہ جو شرک و ذت کے کفر کے فتوے دے رہا ہے یہ ختم ہو جائے گا آپ کو کنفیوجن نہیں رہے گا بالکل دیکھئے ایک چیز ہوتی ہے جو میں نے الحمدلہ کل بھی جامعی رہت و جنہ مسیس حاگہ میں جو پروڑا تھا اس میں میں نے بات کہی تھی ایک ہوتا ہے ایمان مل جانا ایمان مل گیا مسلمان ہو گئے مومن ہو گئے لیکن یاد رکھئے ایمان ملنے کے بعد چھن بھی جاتا ہے اللہ محفوظ رکھے ایمان ملنے کے بعد چھن بھی جاتا ہے گیرنٹی نہیں ہوتی کہ تم آج مسلمان ہوئے ہو تو مرو گے بھی مسلمان اس کی کوئی گیرنٹی نہیں ایمان مل جانا اللہ کا بڑا انام ہے مسلمان ہونا یہ بڑا اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہم کو مسلمان بنایا لیکن یاد رکھئے اس ایمان کو چھنچہ انگریجی میں کہتے ہیں سسٹین کرنا ایمان مل جانا ایک پروسس ہے اس کو سسٹین کرنا یہ ایک دوسرا پروسس ہے ایمان کیسے ملتا ہے اللہ تعالی کی مہربانی افکرس انسان کی اپنی طلب توجہ اللہ کا اکرام اللہ کا احسان حضرت عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لئے نکلے تھے مسلمان ہونے کے لئے نہیں مسلمان ہونے کے لئے گرجہ نہیں نکلے تھے تلوار نہیں تھی کہا تھا آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو میں مات ڈالوں گا لیکن ہوا کیا کہ وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کو اللہ نے پورا کیا اور حضرت عمر کو اسلام عطا کیا ایمان مل گیا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے تو فیر یہ مل گیا آج آپ غور کیجئے قرآن کریم میں ہوتا ہے لے کیجئے علامہ صاحب ماشاءاللہ موجود ہیں ہم نے جو اسلام سمجھ لیا ہے اس کو مل تو گیا الحمدلہ لیکن اس کو بچانا جو ہے نا وہ دوسرا مسئلہ ہے قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور کے سامنے ابھی ایسا ہوا یہ حضور کی بات ہے جو سب سے ورہ الورہ مکہ میں ایک صاحب مسلمان ہوئے مکہ میں بتائیے جس میں مصیبتوں کا دور تھا پرزیکیوشن کا دور تھا مسلمان ہو گئے اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم دیا کہ حجرت کرو حفشہ کی طرف تو انہوں نے حجرت بھی کی حفشہ جا کی طرف یہ سب لوگ جو حجرت حفشہ میں ہیں وہ بھی گئے مسلمانوں نے مکہ سے حجرت کی حفشہ کی طرف اور حفشہ جا کے یہ حیسائی ہو گئے کہ وہ شخص تھا جو رسول پاک کے حاق تے اسلام قبول کیا تھا مکہ کے دور اور حجرت حفشہ ہوئی وہاں جا کے یہ کافر ہو گئے اور کافر ہو کے مرا وہاں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کفر تم بعد ایمانکم تم قرآن میں سورة طعبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد تم بالوم یہ ہوا کہ رسول پاک کے سامنے بھی ایسے لوگ آئے کم تھے لیکن ایسے لوگ بھی ہوئے جنہوں نے ایمان لے کے اللہ نے فرمایا کفر تم بعد ایمانکم ایمان اللہ ان کا اقرار کر رہا ہے کہ تم ایمان لے کے آئے تھے ایمان لائے تھے اسلام کی بھی بات نہیں کی ایمان لے کے آئے تھے لیکن بعد میں تم کافر ہو گئے اور ایسا ہوا وہ مسلمان ہوئے کافر ہو گئے ایمان تو ملا نا بچا نہیں بچا نہیں تو یہ تو ان لوگوں کا حال ہے جو رسول پاک کے سامنے تھے میرے اور آپ کا کیا حال ہوگا ہے سمجھنے آپ اور نماز روزہ حج زکاة یہ ایمان کا اظہار ہے اس ایمان بچانے کی کا ذریعہ نہیں یہ ایمان مل جاتا ہے آدمی مسلمان ہو جاتا ہے نماز پڑھتا ہے زکاة دیتا ہے حج کرتا ہے مسلمان کرتا ہے کافر نہیں کرتا تو یہ ایمان مل گیا اس لئے انسان نماز پڑھ رہا ہے ایمان مل گیا اس لئے روزہ رکھ رہا ہے ایمان مل گیا اس لئے حج کیا ہے ایمان ملا ہے اللہ کو وعدہ اللہ شریک مان لیا ہے ایمان ملا ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مان لیا ہے ایمان مل گیا ہے جب یہ کام ہوئے اب اس پر مرتے دم تک قائم رہنا یہ ایک وہ عمل ہے جس کو ہم اگر سمجھیں گے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ نے مجموعین سے سمجھنا آئے سیدنا امیر المؤمنین ہو سکتا ہے یہاں پر کوئی میرے بھائی اہل تشیمے سے ہو کوئی بہن اہل تشیمے سے ہو میں سنی حضرات کو خاص طور پر مخاطب کر کے ایک بات کہتا ہوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ دین کو سمجھ رکھنے والا کون ہے قربان جائیں حضرت ابو بکر بخاری شریف کے حدیث حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے لوگو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اہل بیت سے محبت کرو اس سے حضور خوش ہوتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں حضور کو خوش کرنا ہے حضور کی آل سے محبت کرو کہ اگر حضور خوش ہو جائیں گے تو اللہ خوش ہوگا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسن کو گود میں لے لیتے ہیں اور حضرت امام حسن بچے ہیں بچے اور یہ کون ہے حضور کے صحابی حضور کے نائب جارِ غار جم کی شام میں اللہ نے قرآن میں آیتیں نازل کی ہیں حضرت امام حسن کو گود میں لے کے کہتے ہیں اے حسن تجھ پر میرے ماں باپ قربان تم نے اعترام اہلِ بیعت کا نہیں کیا صحابیوں کے نام لے لیا ہے خالی تو میں حضرت ابو بکر کی تو ہوا بھی نہیں لگی نام استعمال کرتے ہیں ان کا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسن کو حضور نے کہتے ہیں تمہارے تجھ پر میرے ماں باپ قربان تمہاری شکل رسول پاک سے کتنی بھی اگر اہلِ بیعت کا اعترام پوچھنا ہو تو حضرت عمر سے پوچھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین خلیفہ ثانی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرف عمر نکل جاتے ہیں شیطان بھاگ جاتا ہے شیطان نہیں ٹھہرتا وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے پیرول سسٹم حضرت عمر نے بنایا تھا آپ کو معلوم ہے یہ جو پیرول سسٹم ہے تنخواہ جیتوں بلتی ہے سسٹم بنتا ہے یہ حضرت عمر کا ہے آج دنیا میں پوری رائز ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پیرول بنایا صحابہ کی تنخواہ مقرر کی تو آپ نے سب سے ہائیسٹ پیڈ سیلوی جن صحابہ کی تھی آپ کو پتا ہے کن کی تھی غزوہ بدر کے لوگوں کی سیلوی کہاں کہ جو غزوہ بدر میں شامل تھے ان کی سیلوی سب سے ہائیسٹ ہوگی مایاری مقرر کیا ہوئے فرس گریڈ کے لوگ ہوں گے جیسے پاکستان میں گریڈ ہوتے ہیں گریڈ نائنٹین کا افسر ہے گریڈ ٹوئنٹی ون کا افسر ہے ہندوستان میں بھی ہے تو سب سے ہائیسٹ پیڈ سیلوی غزوہ بدر میں جو لوگ شامل ہوئے اور پھر آپ نے حضرت امام حسن اور حسین کو بھی سیلوی غزوہ بدر کے لوگوں کے برابر کی لوگوں نے کہا حضرت یہ تو غزوہ بدر میں شامل نہیں تھے اعتراض کیا کہ یہ تو بچے تھے بھائی یہ تو غزوہ بدر میں شامل نہیں تھے فرمایا ان کا وہ مقام ہے کہ بدر کے صحابہ سے بڑھ کر یہ لوگ ہیں یہ حضرت عمر کا مقام یہ حضرت عمر سمجھ رہے ہیں کہ ان کے کیا مقام ہے ان کی سیلوی امام حسن اور حسین کی ساری وزوہ بطر کے مجاہدوں کے برابر رکھی آپ ان کی کم نہیں ہوگی کسی سے اللہ اور بھی بہت سارے واقعات ہیں میں بتانا چاہتا ہوں کہ کیوں یہ جو ایمان بچتا ہے یاد رکھئے یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آل محمد کی محبت میں بچتا ہے ونہ اس کا کوئی ذریعہ نہیں جو لوگ کافر ہوئے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لانے کے بعد یاد رکھئے انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا یا تو کسی مسئلت کی وجہ سے یا کسی کمزوری کی وجہ سے یا منافقت کی وجہ سے حضور کی محبت سے دل خالی تھے آل محمد کی محبت سے دل خالی تھے اللہ تبارک و تعالی نے اس ایمان کو برکارہ ننی نکھا کافر ہو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی مجمعین اور تمام مسلمانوں کے ایمان یہ طرح میں گزرنا ہے خاص طور پر میں اہل سن الجماعت کی بات کرتا ہوں آپ دیکھئے ہمارے اہل سن الجماعت میں ہمارے جو فقہ کے چار ایمان ان کے علاوہ اور بھی بزرگان دین آپ غور تو کیجئے امام آزم ابو حنیفہ کو مارا گیا زہر دیا گیا اور اسی زہر کی وجہ سے امام آزم کی شادتی ہوئی امام ابو حنیفہ کو زہر دیا گیا کس وجہ سے آپ نے بادشاہ کے خلاف کوئی جنگ کر دی دی نہیں آپ نے کوئی بادشاہ کے خلاف فترے دینے شروع کر دیئے تھے نہیں امام مالک کو سر عام مدینہ کے اندر کورے مارے گئے ہیں چورائے کے اوپر کیوں یہ سنیوں کے امام ہیں امام شافعی کو مارا گیا امام آمد بن حنبل کو مارا گیا وہ ہم لوگ جو ان تمام اماموں کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سرخیل ہیں ہمارے رہنمائیں ان کی صرف امام نسائی کو جمعے کے دن خطبے کے اندر امام نسائی جن کی نسائی شریف ہے سہائے ستہ کی نسائی شریف ہے جمعے کے دن امام خطبہ دے رہے ہیں خطبے کے اندر لوگوں نے ان کو گھسید کر اتارا اتنا مارا کی شہید ہو گئے کیوں مارا؟ غور کیجئے یہ چاروں امام اور دوسرے امام آئیمہ موجود ہیں ان اماموں کو ان ائیمہ کو مارا گیا امام بخاری امام مسلم امام ترمزی سب کی پٹھائی ہوئی ہے وہ اس وجہ سے نہیں کہ انہوں نے بادشاہوں کے خلاف کوئی جن تیار کر لی تھی فوج تیار کر لی تھی اس لیے کہ یہ اہل بیعت سے محبت کا درست دیتے تھے اہل بیعت کی اور کیونکہ اس زمانے کے حکمانہ سب ظالم تھے حضور کی اہل بیعت سے ان کو دشمنی تھی اور اس دشمنی کے اندر وہ حضور کی اہل بیعت کی تعریف سن نہیں سکتے تھے حضرات محترم یہ ان تمام امام کو ان کی ہسٹری پڑھ لیجئے جس کی بھی لکھی بھی پڑھ لیجئے سب کو پٹھائی جو ہوئی ہے مارا جو گیا ہے سزائیں جو ملی ہیں قیدے جو لگئے ہیں کونے جو لگئے ہیں صرف اہل بیعت کی محبت کی وجہ سے اس لیے کہ نبی علیہ السلام کی اہل بیعت سے محبتی ایمان کی مستقل ہونے کی زمانت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اپنے بچوں کو تین چیزوں کی تعلیم دو ہم نے ایک بات تو یاد رکی حضور کی دو چیزیں چھوڑ دی ہم نے اسلام جو بنایا ہے نا پیکن چوز والا بنا لیا ہے اپنی مرضی سے اچھا بھئے یہ بات مانتے ہیں باقی چھوڑ دو حضور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف حضور نے فرمایا اپنی اولاد کو تین چیزوں کی تعلیم دو سب سے پہلے فرمایا کہ مجھ سے محبت سکھاؤ اور پھر فرمایا میری آل سے محبت سکھاؤ اور پھر فرمایا قرآن پڑھنے کی تعلیم دو قرآن شریف سب پڑھتے ہیں نہ حضور کی آل سے محبت نہ حضور سے محبت کوئی سکاتہ نہیں یہ تو تیسر نمبر پر حضور نہ بتایا حضورات محترم نبی علیہ السلام کی آل سے محبت کے نتیجے میں یاد رکھیں ایمان کی سلامتی ہے اس لیے ان سے محبت کرنا ہے اس لیے ان کا تذکرہ کرنا ہے اس لیے ان کے نقشہ قدم پر چلنا ہے اس لیے ان سے تازیم اور محبت اور مبدد کا سلوک کرنا ہے ایمان کی سلامتی اس میں ہے ایمان نماز اسی وقت تک انسان پڑھ سکے گا ایمان سلامت ہوگا ایمان نہیں ہوتا ہوگا تو نماز کہاں سے رہ جائے گی حضرات محترم نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری اہل بیعت ایسی ہے جیسے نوح علیہ السلام کا سفینہ نوح علیہ السلام کی کشتی اچھا حضور نے نوح علیہ السلام کی کشتی سے کیوں سبق دیا گوھر کیجئے جب نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا سہلاب آیا تو یاد رکھیے پوری روح زمین کے اوپر سے ہر چیز ختم ہو گئی انسان بھی مر گئے جانور بھی مر گئے ہر چیز ختم ہو گئی صرف اور صرف وہ لوگ بچے جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوا دیں وہی جانور بچے وہی انسان بچے وہی پرندے بچے جو سیدنہ نوح علیہ السلام کی کشتی میں تھے تو مولا معلوم یہ ہوا کہ جب نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا اللہ کا عذاب آیا تو صرف وہ بچے جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں تھے اب حضور بھی ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ سنو جب ایمان پر حملہ ہو جب شیطان حاوی ہو جائے بدعقیدہ لوگ آ جائیں یہ سب خدا تباریک وطالے کی طرف سے آزمائش تم پر آئے گی اب ایمان بچانا ہوگا تو میری اہلِ بیعت کے صفید میں آ جانا ایمان بچا رہے ہیں بچے گا وہی پر ہم ٹوپیاں پہنکے داری رکھ کے پگڑی بانکے شیروانی پہنکے درسِ قرآن دے کر ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے ایمان بچ گیا ہے حضرات کے محترم ایمان نہیں بچا ہوا ہم سمجھ رہے ہیں this is our perception this is our feeling مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے اپنی مسنوی شریف میں ایک بڑی پیاری بات کہی جو میں نے مسجد میں جب ہمارا درس ہوتا تھا مجھے یاد ہے کہ میں نے سنائی مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے ایمان کی سلامتی کو بڑے خوبصورت انداز سے پیش گیا انہوں نے فرمایا کہ دیکھو مثال دی انہوں نے کہا کہ جیسے کسان ہوتا ہے کسان جب زمین پہ حل چلاتا ہے اس پہ کلٹیویشن کرتا ہے اگری کلچر اگاتا ہے پھر اس کی فصل تیار ہوتی ہے فصل تیار ہونے کے بعد کیا وہ کرتا ہے کہ وہ پھر گلہ جب تیار ہو جاتا ہے تو گلے کو جمع کرتا ہے گرین جو ہوتا ہے وہ جمع کرتا ہے اور اس کو بوری میں ڈالتا ہے اور بوری میں ڈال کر پھر وہ اسے مارکٹ میں لے جاتا ہے تاکہ وہ وہ بیش کر پیسے کمائیں اصل یہی ہے نا اس کو پیسے چاہیئے تاکہ اپنے گھر کا کاروکار چلے حضرت مدہ مالا ربما عبداللہ فرماتے ہیں کہ کسان نے بڑی محنت کی فصل تیار ہو گئی گلہ اس نے بوری میں ڈالتا گیا تاکہ وہ جمع کر کے اس کو مارکٹ میں بیچائے لیکن جب وہ گلے کو جمع کر رہا تھا بوری کے اندر ایک کہیں سے ایک چوہ بھی اس کے اندر اندر گر گیا اور اس کو بیچارے کو پتہ ہی نہیں چلا اور وہ چوہ اندر بوری میں چلا گیا گلہ اس نے بھر کے اپنے کندے پہ بوری رکھی تاکہ مارکٹ میں جا کے بیچے رستے میں کیا کیا اس چوہ نے بوری میں نیچے سرا کر دی اور ہلکے ہلکے اس میں سے وہ گلہ گرتا رہا ڈرین ہوتا رہا اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں چلا اور جب مارکٹ میں پہنچا کہ اس گلے کو بیچ کے پیسے کمائے اپنی محنت کا اثر وصول کرے تو اس کی بوری کے اندر گلہ سب گر چکا تھا اس کو پتہ ہی نہیں چلا آپ نے فرمایا اسی طرح سے ایمان کی بھی چوری ہوتی ہے تم اپنی طور پر تو نمازیں پڑھ رہے اور روزے رکھ رہے ہو سب کچھ اچھے کام کر رہے ہو دین کے کام کر رہے ہو جمع کر رہے ہو تاکہ مرنے کے بعد اس رب کی بارگاہ میں پیش کر کر جنت لیے ہم کو مقصد یہی ہے نا عجل چاہیے اللہ سے کہ یا اللہ ہم نے تیری عبادت کی اللہ تیرے ہم نے باتیں مانی اللہ ہم نے تیرے شرک نہیں کیا تیری نمازیں پڑھی رضا رکھے حج کیے زکاہ دی اللہ جو تُو نے ہم نے کہا وہ سب تیری رضا کے لیے کیا اب وہ انعاج وہ نیکییں جمع ہو گئیں لیکن اس کے اندر بدعقیدگی کا ایک چوہ اندر پڑھا ہوا تھا وہ نمازیں تو پڑھ رہے تھے ہم نے لیکن اس چوہ نے اس ایمان کی دل کی اندر اس نے وہ سراح کیا ہوا تھا جو گرتا چلا گیا اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو خالی بوری لے کے پہنچے ایمان کی سلامتی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں حضور کی آل کی محبت میں حضور کی اصحاب کرام کی محبت یہ ایمان بچتا ہے اب عمل کرنا پڑے گا پھر الحمدللہ وہ پہل ہو جائے گا ایک آخری بات عرض کرتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ یہ ہمیں ان کا ذکر کیوں کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں جناب آپ شخصیت پرستی کر رہے ہیں ان لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا میں آپ ایک بڑی عام قرآن کریم کی بڑی کومنسی آیت ہے جو اکثر لوگ پڑھتے ہیں کبھی غور تو کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کے بعد میں یقیدہ رکھی اللہ تعالیٰ سمد ہے بے نیاز اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے باید ہوئے اپنی مخلوق میں سے جو اس نے پیدا کیا کسی مخلوق کی ضرورت نہیں ہے ساری کائنات کل اس کے خلاب ہو جائے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں ذرہ بڑا بڑا فرق نہیں آئے گا وہ رب جو کسی کے اوپر ڈپینڈ نہیں کرتا وہ رب جو کسی کا تابند نہیں ہے وہ رب جس کا کسی پہ نصار نہیں ہے وہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ اللہ کہتا ہے اے میرے حبیب میں آپ کو اتنا دوں گا اتنا دوں گا کہ آپ مجھ سے خوش ہو جائے گی بتائیے اللہ کو کسی کو خوش کرنے کی اللہ کو کیا جدت ہے کسی کو خوش ہونے کی کوئے ہو نہ ہو لیکن اللہ کہتا ہے نہیں میں آپ کو آپ مجھ سے خوش ہو جائے آپ مجھ سے خوش ہو جائے اس لئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ جن سے میں محبت کرتا ہوں تم بھی ان سے محبت کرو جن کی میں عزت کرتا ہوں تم بھی ان کی عزت کرو یہ ایمان کی حصہ ہے یہ ایمان کی بچانے والا حصہ ہے جو ایمان پر مرتا ہے وہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ایمان پر مرتا ہے ایک صحابی تھے ایمان میں بتا رہا ہوں عملِ صالح جو ہے وہ ایمان سے ہوتا ہے یاد رکھیے عملِ صالح ایمان کی وجہ سے ہوتا ہے لیکن ایمان بچے تو انسان عملِ صالح پر قائم بھی رہتا ہے لیکن یہ ممکن ہے کہ انسان اپنے طور پر عملِ صالح کرے ایمان خالی ہو جائے تو یاد رکھیے وہی ہے وہ بولی خالی پہنچے گی پھر ماں پر ایک صحابی تھے نبی علیہ السلام کی زمانے میں حضور کے سامنے جب شراب نئی نئی حرام ہوئی تو یہ بچارے تھوڑے سے نئی نئی تھی لازمی طور پر ایڈیکشن تھی ان کو چھوٹی نہیں شراب کے حرام ہونے کے بعد انہوں نے شراب پی ان کو پکڑ کے لائے گیا رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش گیا انہوں نے فرمایا کوڑے مارو ان کو کوڑے لگے اب کیونکہ ان کو ایڈیکشن تھی بڑی سخت آج تو آپ کو معلوم ہے آج بھی ایڈیکشن ہو جائے تو بڑا اس کا علاج کرانا پڑتا ہے اب اس زمانے میں اتنی میڈیکل سائنس تھی اتنی ایڈوانس نہیں تھی تو انہوں نے شراب پی لی ان کے کوڑے لگے کچھ عرصے کے بعد ان کو دوسری دفعہ پھر پکڑا گیا کہنے یہ سوڑا انہوں نے پھر شراب پیئے انہوں نے فرمایا کوڑے مارو کوڑے لگے جوان آدمی تھے برداشت کر گئے کوڑے لگنے کے بعد کچھ عرصہ گجرہ تیسری دفعہ بھی پکڑے گئے نہیں چھوٹ رہی تھی اب جب یہ ان کو پکڑ کے لائے گیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضور نے فرمایا کوڑے مارو جب حضور نے یہ حکم دیا تو ایک صحاب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کھڑے تھے حضور کے صحابی انہوں نے جب دیکھا تیسری دفعہ ان کو پکڑا گیا دو دفعہ ان کو کوڑے لگ چکے اب تیسری دفعہ ان کو لگنے والے ان کی زبان سے نکل گیا لعنت اللہ علیک ان پر خدا کی لعنت حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر حضور نے فرمایا تم نے اس پر لعنت کی بھیجی ہے کہنے یا رسول اللہ تیسری دفعہ پکڑا گیا ہے تیسری دفعہ اس کو مار لگ رہی ہے حضور نے فرمایا جو اس نے غلط کام کیا اس کی صلاح بھی تو مل رہی ہے اس کو جو انہوں نے غلط کام کیا ہے اس کی صلاح جو ہے وہ صلاح بھی تو مل رہی ہے تم نے لعنت کیسے بھیجی حضور نے فرمایا اس کو اس کی صلاح مل رہی ہے لیکن یاد رکھو مجھے معلوم ہے کہ اس کے دل میں میری محبت اب اس کا بتانے کا مقصد یہ نہیں کہ ہم شراب جا کے پینا شروع کریں لوگ کہیں جنر سوردی صاحب نے وہ سنایا دیا شراب پی سکتے ہیں حضور سے محبت کرو شراب بھی پیو صاحب نہیں نہیں شراب حرام اس کا ایک ایک قطرہ نجس میں جو بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ اس پہ ذرا غور کی گئے مسلمان ہیں اللہ محفوظ رکھے ہم سے گناہ ہوتے ہیں ہم سے بدکاری ہو جاتی ہے ہم سے فسک ہو جاتا ہے لیکن یاد رکھئے اگر حضور کی محبت ہوگی دل میں ایک نہ ایک دن انسان اللہ تعالیٰ کی رستے پر واپس آ جائے گا مرنے سے پہلے مومنوں کے مرے گا گیرنٹی ہے گیرنٹی وہ ہو سکتا ہے کہ گناہ کریں وہ ممکن ہے کہ بدکاری کریں وہ ممکن ہے کہ حرام میں پڑ جائے لیکن اگر حضور کی محبت ہوگی حضور کی آل و اصحاب کی محبت ہوگی مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق دے گا مومن ہو کر مرے گا لیکن جس نے عملِ صالح کے اوپر توجہ دی ہو اور ایمان کی بقا کی طرف توجہ نہ ہو نہ آل سے محبت نہ حضور سے محبت ہو حضور کا گستاق ہو اولادِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاق ہو دشمن ہو یاد رکھیے عملِ صالح تو اس کو انجام و خیری کی علامت نہیں بن سکتا ممکن ہے کہ مرنے سے پہلے وہ ایسی حالت میں مرے کہ اللہ تعالیٰ کی جہنم رسید ہو ایمان محبتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان پر مرنے کی گیرنٹی ہے گیرنٹی بات سمجھ رہے ہیں تو میں نے یہ جو حدیث بران کی تھی اس کانٹیکس میں بیان کی اس کو آؤٹ اف کانٹیکس میں لگے جائیے آدمی گناہ کرتا ہے آدمی غلط کام کر سکتا ہے لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کو مرنے سے پہلے نہیں توبہ کی توفیق مل جائی جو اپنے عمال پر گھمن کر رہا ہوتا ہے اس کو مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق نہیں ملی مرا کافر ہو کے مرا یہ بھی ممکن اور ایسے بہت سروں لوگ آپ کو مل جائیں اللہ تعالیٰ ہمیں کفر سے محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کی تمام حدود کو قائم اور برقرار رکھنے کے لیے توفیق عطا فرمائے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے حضور کی آل کی اور اصحاب کی محبت عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَ إِلَّا الْبَلَا مصطفی جان رحمت پہلا سلام شمع بز میں دائت پہلا سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو سلطان کربلا کو ہمارا سلام محو جانان مصطفی کو ہمارا سلام اصغر کی نننی جان پہلا ساکھوں درود ہوں مصطفی جان رحمت پہلا مصطفی جان رحمت پہلا مصطفی جان رحمت پہلا جانان مصطفی کو ہمارا سلام جانان مصطفی جانان مصطفی کو ہمارا سلام موسیقی